موسیقی 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 اگر بڑھئے موسیقی موسیقی یا پھر میڈیا آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا حصہ تربیت کا وہ میڈیا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا کیونکہ میڈیا ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے اور میڈیا ہم سے کچھ پوچھ کے نا دکھا رہا ہے اور نا بتا رہا ہے تو پھر کیا ماں کا کردار بڑھ گیا ہے اچھا اس ساری صورت حال میں والد کا یا ایک مرد کا کس حد تک عمل دخل ہے کیونکہ خاندان کی بسم اللہ یا ابتداد اوسی سے ہوتی ہے سب سے پہلے تو وہ اپنے لئے کس خاتون کا انتخاب کر رہا ہے ہم بعض وقت دیکھتے ہیں کہ خوب روخ خاتون ہونی چاہیے باقی معاملات اپنی ذاتی پسند نہ پسند کو سامنے رکھتے ہوئے شاید یہ کم سوچتے ہیں کہ وہ خاتون بچوں کی تربیت کے لئے کیسی ہے یعنی اس کے وہ آمال ہیں اس کے وہ اخلاق ہیں اس کا وہ گھرانا ہے جہاں سے اس کو ایک شخص لے کے آتا ہے اپنے پاس کل کو بچوں کی تربیت کی وہ قابل بھی ہے یا نہیں ہے اہل ہے کہ نہیں یہ وہ سارے سوالات ہیں جو آج ہم اپنے پروگرام میں جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب کے سامنے رکھیں گے جو عالم دین بھی ہیں دانش پر ہیں اور ساتھی ساتھ علامہ ایک بال اوپنگ یونیورسٹی میں جو دپارٹمنٹ بین المذاہب ہمہنگی کا ہے اس کے چیئر میں ہیں تو ہم خوش آمدیت کہیں گے ان سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کی آمد کا جیسے کہ میں نے ارز کیا ہے بہت خاص موضوع ہے بچوں کی تربیت شاید آج کل یہ سب سے بڑا مسئلہ اور چیلنج بھی ہے پسلے ادوار میں بھی ہوتا ہو آپ زیادہ بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں لیکن آج کل تو ہے تو فرمائیے کہ پہلے تو یہ کتنا اہم ہے بچوں کی تربیت کا یہ جو معاملہ ہے یعنی اس کو ہم کتنا سیریس لیتے ہیں اور کتنا سیریس لیا جانا چاہیے بلا شبہ یہ بہت ہی یعنی معاشرتی زندگی میں سب سے بڑی ذمہ داری والدین پر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے باقی ذمہ داری ہیں بہت سانوی ہیں سب سے بڑی اور بنیادی ذمہ داری بچوں کی تعلیم اور تربیت ہے کیونکہ معاشرہ کا جو آغاز ہے وہ جو یونٹ بنتا ہے جو خاندان بنتا ہے میاں اور بی بی کی صورت میں یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کی بنیادی اقائی ہے اسی سے پھر خاندان بنتے ہیں اسی سے پھر قوائل بنتے ہیں اسی سے پھر معاشرہ پھیلتا جاتا ہے یہ جو یونٹ بنا ہے اور اس سے آگے جو سلطل اللہ نے شروع کر دیا گیا ہے قرآن مجید کی صورت النصاء میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جنہیں تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا پھر مرد اور عورتوں کے بے شمار اس سے کہا کہ سلطل اللہ شروع ہو جاتے ہیں اب یہ جو بنیادی یونٹ بنا ہے اس سے جو آگے یونٹ بنیں گے ان کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی ان کی فکری علمی تحقیقی تربیتی نہیں ہوگی تربیت اگر نہیں ہوگی تو وہ آگے اسی طرح اس کی اثرات مرتب ہوں گے اس لیے یعنی ایک خاندان کی بہت بنیادی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ آگے جو خاندان بن رہا ہے جو ان کی اولادیں ہیں انہیں وہ اپنی بنیادی فکر سے اپنے نظریہ حیات سے اور اپنے اخلاق سے اور اپنی تعذیب سے جو بنیادی انسانی وقار ہے وہ بچوں کو سکھائیں دیکھئے پانچ سال تک ہمارے ہاں جو روایت کا طریقہ کار ہے کہ پانچ سال بعد بچے کو سکول کی طرف ہم بھیجتے ہیں یہ پانچ سال جو ہے جو بچے نے گھر میں بزارنے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں ماہرین نفسیات بھی یہ کہتے ہیں کہ سات سال تک بچے نے جو کچھ زندگی میں بننا ہوتا ہے وہ سات سالوں میں جو اس کی تربیت ہو جاتی ہے پھر پوری زندگی کا دار و بزار اس کی اسی شخصیت پر ہوتا ہے اس لیے یہ جو وہ گھر سے سیکھے گا جس ماحول سے سیکھے گا جو اس کی تربیت ہو جائے گی اس بھی پوری زندگی کا دار و بزار ہے یہ بڑی بنیادی ذمہ داری ہے اور آج کے زمانے میں جیسا آپ نے ذکر کیا کہ یہ ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے کہ پہلے ہمارے پاس وقت تھا اب ہمارے لئے وقت کا ایک مسئلہ ہے ہر آدمی مصروف ہے یعنی اگر گھر کے دو فرد یا میاں بیوی ہیں تو دونوں اگر جاب کر رہے ہیں تو تربیت کون کرے گا یعنی انہیں پورا پورا اس پہ حصہ لینا ہے جتنی ماں کی ذمہ داری ہے اتنی والد کی بھی ذمہ داری ہے اور یہ دونوں کا جو شفقت کا پہلو ہے یہی وہ متوازن شخصیت پیدا کرتا ہے بچے کے اندر اور اگر اس کے اندر وہ افراد تو تفریت ہوگی تو پھر اس کی شخصیت پر بھی اس کا اثر ہوگا ماں کی رحمت کا پہلو اور باپ کی جو پدر اور اس کی جو صلاحیت ہے خاندان کے سروراہ کی یہ دونوں اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اس کی شخصیت پر اس لیے دونوں کے اندر اس کے لیے ٹائم دینا یہ بہت بڑی بنیادی ذمہ داری ہے اور آج یہ ذمہ داری ہے اور بڑھ گئی ہے بلکسی ڈوکرس اب شادی سے پہلے کیا کچھ بنیادی صفات مرد اور عورت میں ہونی چاہیے تاکہ وہ آگے اپنے خاندان کے لیے بہتر ایک درزگاہ کی حیثیت اختیار کر سکیں بلکل یہ تو بڑی بنیادی بات ہے کہ جو جس کی شادی ہو رہی ہے چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے وہ بھی کسی کی اولاد ہیں اگر ان کی تربیت میں وہ سارے اناثر موجود ہوں گے تو انہیں انتخاب کرنے میں بہت سہولت رہے گی اور اس میں ہمارا نظریہ نہیں بلکہ انسانیت کا بھی یہی نظریہ ہے کہ لوگ عموماً جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ چار بڑی بنیادی وجہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان اپنا پارٹنر یا شادی کے لیے جو خاتون کا انتخاب کرتا ہے اس طرح خاتون کو بھی یہ چیک کرنا چاہیے جس طرح مرد نکاح کے لیے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھیں یعنی اس پر کیا ہے کہ خاندان دیکھا جاتا ہے اس کی تعلیم و تربیت دیکھی جاتی ہے اس کا اخلاق دیکھا جاتا ہے اس کا جمال اس کی دولت یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں بنیادی ہیں لیکن تم اگر کسی کے ساتھ نکاح کرو تو کس کو ترجید ہو فرمایا تم صیرت کو ترجید ہو اللہ اکبر یہ باکستانوی چیزیں جس کی صیرت کمال کی ہوگی اسے اللہ تعالیٰ اس خود سارے چیزیں عطا کر دے گا اگر فی الحال اس کے پاس نہیں ہے لیکن اپنے اخلاق و کردار سے یہ وہ سمارنے والی چیز ہے علمی اصف چیز ہے علم ہو جائے گا تو سب چیزیں یہ مل جائیں گی سب یہاں ایک زمینی سوال یہ ہے کہ کسی کے سیرت کو جج کرنے کا کیا پیمانہ ہے سیرت کے جج کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھئے نا کہ سب سے بنیادی چیز سیرت بنتی ہے علم پر مبنی جہالت کبھی سیرت نہیں بناتی اس لیے کہ کہ ایک جو بسیرت والا ہے اور ایک جو بسیرت نہیں رکھتا کیا وہ برابر ہو سکتے قطر نہیں یا جاننے والا اور نا جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں علم وہ میار ہے جب تک اسے اپنے نفع و نقصان کا علم نہیں ہوگا تو وہ کیسے دوسروں کی سیرت بنا سکے گا اس لیے تعلیم بنیاد ہے اور تعلیم میں دیکھیں میں یہی بات یہ بیان کر دوں کہ جو دین اقرأ سے شروع ہو رہا ہے آج کی امت مسلمہ میں سب سے پیچھے اگر کوئی تعلیم میں ہے تو ہماری بچی ہیں جی امت مسلمہ میں ویسے تعلیم میں بہت پیچھے دنیا کے مقابلے میں لیکن امت مسلمہ میں پھر جو طبقہ سب سے پیچھے وہ بچیوں کا مسئلہ ہے جی ہاں ہماری بچیوں کی سکولوں وہ تباہ و برباد کیا جا رہا ہے بچی کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے مواقع کی ویسر نہیں ہے اور پبلی ہیں ان پر اور وہ جو ہے آج کی خاتون کو بہت زیادہ امیت حامل ہے کہ وہ تمام علوم سے آراستہ ہو اب تمام علوم سے آراستہ ہوگی تو اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوگی سب سے پہلا اثر اس کی اپنی اولاد پر ہوگا ایک تاثر ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی ذرا تھوڑی سی وضاعت ہو جائے کہ آج سے کچھ سال پہلے تو ظاہری بات ہے کہ جو خواتین تھی وہ بہت ہی کم پڑی لکھی تھی لیکن وہ اچھی ماہیں ثابت ہوئیں یا گھرانے بھی آباد رہیں ہماری بچیوں کی جس قدر دنیوی تعلیم بڑی ہے یہ ایک تاثر بھی ہے اور کچھ ڈیٹا بھی ہے سوالے سے اتنے گھر آباد نہیں رہے بچوں کی تربیت اس طرح سے میاری نہیں رہی ہے کہ جی اور کیونکہ تعلیم کا تو قصور اس میں ہے نہیں پھر کیا بچا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کنسپٹ پیدا ہو گیا ہے تعلیم کا کہ تعلیم ہم اس لیے حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جاب کرنی ہے اور اس کی پھر یہ دوسری تقسیم کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے یہ دینی تعلیم ہے یہ بھی کنسپٹ ٹھیک نہیں یہ دونوں کنسپٹ فکری لحاظ سے اور اسلامی لحاظ سے یہ دونوں صحیح نہیں ہے چیز کی حقیقت کو پہچاننا اور جہالت ہوتا ہے کہ میں اس بات کوئی سمجھ نہیں رکھتا یہ بالکل ایک متعداد عرویہ ہے اب بدکسبتی سے جو نظریہ تعلیم ہمیں دیا جا رہا ہے کہ میں ایم بی اے کرلوں میں فلان پڑھلوں میں سائنس پڑھلوں تو میں یہ بن جاؤں گا میں ڈاکٹر بن جاؤں گا میں فلان پڑھلوں تو میں فلان ڈگری کا حامل ہو جاؤں گا اب وہ ایک خاص فکر کے تحت انہیں کچھ معلومات دے کہ ایک غنرمند بنایا جا رہا ہے لیکن اس کے تعلیم کے ساتھ جو تربیت کا پہلو ہے وہ بہت ضروری ہے تربیت یہ سکاتی ہے کہ فلان علم میں تمہیں مہارت ہے تو تمہیں اور اب حقیقت کو آشنا ہو جانا چاہیے کہ یہ یہ چیزیں تمہیں استعمال کرتے ہو تو تمہارے جسم میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ مصری میں یہ بتاتی ہے فیزک سے بھی بتاتی ہے کہ اینات کتنی بڑی تخلیق ہے اور اس کے اندر کیا نظام چل رہا ہے جو جو اس کائنات پر اس نظام پر اگر کوئی ذراعت میں تحقیق کر رہا ہے پڑھ رہا ہے تو اللہ کی کائنات اس کی تخلیق کے بارے میں نہیں سمجھتا ڈرکٹ صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ صرف قرآن و حدیث نہیں بلکہ جو سائنسی علوم ہیں یہ بھی اللہ کی معرفت کا باعث ہے اللہ کی معرفت کا باعث ہے علم کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے علوم ہیں اس کائنات کے اندر موجود ہیں اور اسی پہ ہم تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ یہ چیز استعمال کرنی ہے تو اس کے یہ فائدہ حاصل ہوگا یہ ہم نے پڑھا ہے اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا امت کو یہ فائدہ ہے انسانیت کو یہ فائدہ ہوگا علم کا ہی مقصد ہوتا ہے یہی علم کہلاتا ہے اور اس کی تربیت کا یہ پہلو ہے کہ اس میں مفید کیسے بنا سکتا ہوں یہ تربیت کا پہلو ہے اگر ہمارے بچیاں اور بچے جو جدید تعلیم سے بھی آراستہ ہوں اور انہیں حقیقت آشنا ہو جائیں اس بات سے کہ اس میں تربیت کا کیا پہلو ہے تو خود و خود ان کی خاندانوں میں یہ پیچیز آ جائے اب صرف یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک میکنکی انداز میں نظریہ علم یہ دیا جا رہا ہے کہ میں ایم بی اے فلان یا فلان کرلوں تو میں یو ہے نا ایک بہت اچھا بینک فیسر بن جاؤں گا اور پھر میرا ساری کام یہ ہے کہ میں مال سمیٹتا کیسے ہوں محفوظ کیسے کرتا ہوں لیکن اس سے آگے بڑھنا یہ ہے کہ یہ جتنا بھی میں علم حاصل کروں کہ اس سے میں اس علم کو اس دولت کو نفع بخش کیسے بناوں یہ ایک علاق ایک فلسفہ ہے کہ اس سب کا مقصد بھی ہوئی ہے جو اس نے اس پر وہاں پڑھا ہے لیکن اس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے میں نفع بخش کیسے بناوں اور اسے اسلامی میارات کے مطابق کیسے پیش کروں تو یہ جو دو نظریات ہیں اس وجہ سے جو آپ نے ذکر کیا کہ آج تعلیم یافتہ ہو کر بھی ہمارے بچوں میں اس کے اثرات نہیں ہیں تو بڑی وجہ یہ ہے کہ جو نظریہ علم ہے وہ ہم صحیح سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مقصد صرف دنیا ہے دنیا نہیں ہے دنیا بھی دین کا حصہ ہے جس طرح دنیا سوارنا ہے اسی طرح دین بھی یہ ایک تعلیم میں دیتا ہے رب بنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی ال آخرت حسنا کہ سب سے پہلے دنیا ہماری بہترین بنا دنیا جو ہے دنیا میں صحت مند ہوں گا تو نماز پڑھ سکوں گا میں اگر مال کماتا ہوں تو میں زکاة دے سکوں گا ماشا لی یعنی دیکھیں نا میں سارے دینی عامال تب ہی صحیح کر سکوں گا کہ میں ان تمام چیزوں سے آراستہ ہو جاؤں تو پھر میں دین پر بھی چلوں گا تو میری دنیا بھی اچھی ہوگی تو میرا دین بھی اچھا ہوگا سب بنیادی جو نبتہ بیان فرما رہے ہیں کہ بچوں کو وقت دینے کی ضرورت ہے یعنی quality وقت آپ ان کو دیں اچھا وقت ہم دے رہے ہیں اس وقت کو کرامت یا قیمتی کیسے بنائیں گے کن بنیادوں پر تربیت کریں بچوں کی بہت ہی اہم آج کی دور میں کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے معاملات ہیں ہمارے گھروں کے اندر کہ ہم نے بعض چیزیں ایسی پیدا کر لی ہیں میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ پیدا کر لی ہے کہ وقت ضائع کرنے کی چیزیں ہیں مثلا کوئی آدمی بیٹھ جائے گا آج یہ سوشل میڈیا ہے اس پر وقت بیٹھے لگا اپنا کام کر رہا ہے اور وہ وقت ضائع ہو رہا ہے بجائے چند چیز دیکھنے کے ایسے کاموں میں لگا ہوا ہے ٹی وی بھی بیٹھا ہوا ہے یا ایسے مشاغل کے اندر جس کے لوگ جسے لایانی کہتے ہیں مقصد نہیں ہے یہی اگر وہ تھوڑا سا ٹائم بچوں کے ساتھ بیٹھ جائے ان کی دلچسپی کے عمور سے بات چیز کریں انہیں آداب سکھائے سارے چیزیں اچھا پھر یہ کیونکہ گھر وہ ایسا محول ہے کہ جیسا آپ بچے کو بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں جیسی تربیت دینا چاہتے ہیں جیسے اخلاق سکھانا چاہتے ہیں ان سے پوچھتے رہیں ان کے ساتھ پیار اور محبت اور شفقت معاملہ فرمائیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے کھاتے پیتے تربیت کا انداز بڑا نرمی کے ساتھ اگر آپ اختیار کریں تو بچہ تو آپ کو فالو کرتے ہیں جیسے آپ کریں کہ اس کو اطابق چلے گا کیونکہ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے آپ نے نرمی کے لفظ استعمال کیا میں اس پر آنا چاہوں گا لیکن ایک بریک کی جانے میں ہمیں بڑھنا ہے انشاءاللہ گفتگو کو جاری رکھیں گے دوستو ہمارے ساتھ رہیے گا بچوں کی تعلیم و تربیت آج کا یہ موضوع ہے جنہاں پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرمائیں ایک بریک کی بات ملتے ہیں موسیقی ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کا نام اکبال اپنگی انورسٹی کے پروگرام نور بصیرت میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ٹرک سب آپ بریک سے پہلے فرما رہے تھے کہ نرمی سے ایک ہی گھرانے میں ساہری بات ہے کہ ایک سے زائد بچے ہوا کرتے ہیں اب بچوں کی مزاج میں مختلف ہوتے ہیں ایک ہی گود یا ایک ہی دسترخام پر سب اپلتے ہیں بڑے ہوتے ہیں لیکن کسی کا مزاج ذرا سخت ہوتا ہے جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ نرمی کی ہی کی ہے اس کی اثرات زیادہ مرتب ہوتے ہیں کہ بچے سے خطا ہونا لازمی ہے بچہ تو شعور نہیں رکھتا یعنی اسے تو ابھی نفع نقصان کا علم نہیں ہے جب باشعور ہو جائے جیسے ہم بالک کہتے ہیں تو اس وقت اس پر تعدیب کا پہلو آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ بچہ پانچ سال کا ہو جائے سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو جب اس دس سال کا ہو جائے کیونکہ جونیوں اسے اپنے نقصان کا پتہ چل رہا ہے ابھی تو اسے غلطی ہوگی اب یہ غلطی کی اسے اطلاع کر کے اس کی اصلاع کر دی جائے نرمی کے ساتھ اسے بتا دیا جائے کہ یہ تمہارے لئے نقصان دے ہے اور یہ تمہارے لئے نفع بکش ہے تو اس کو وہ فالو کرے گا اس لئے نرمی کے بہت زیادہ اثرات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے کہ آپ کی تعلیم و ترویت میں سب سے اعلیٰ پہلو جو ہے وہ نرمی اور یسر کا ہے حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ سب سے زیادہ جو یسر کا پہلو تھا اسے اختیار فرماتے ہیں اور رفق کا پہلو یہ تھا کہ آپ تو انتہائی نرم تھے یعنی اتنی نرمی اتنی محبت اب اس کی مثال آپ دیکھئے کہ آپ نماز پہ ہیں آپ کے نوازے یا نوازی آتی ہیں تو وہ آپ کے سجدے میں تو وہ آپ کے کامدوں میں سوار ہو جاتے ہیں آپ سجدے لمبا کر دیں اللہ حضرت اب بچہ ہے نا بچی کو تو شعور نہیں ہے کہ نماز کیا چیز ہے لیکن محبت کا تقاضی یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے نماز لیکن بچے کو بھی تکلیف نہ پہنچے اور بعض روایات میں آتے ہیں کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو بچی کو اٹھا کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور وہ پھر سوار ہو جاتی ہے اور پھر جب وہ آپ اٹھتے ہیں تو پھر اسے علاق کر کے آپ اس طرح کرتے رہیں یہ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور بچوں کو دیکھا تو آپ اتر کے جا کے ان کو لکھ کر دیں یہ محبت کا پہلو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دلوں میں والدہین کی دلوں میں ان کی محبت راسے کر دیئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے لوگوں کی تخلیق میں یہ مزین کر دی ہے محبت یہ اللہ کی والدہین کی محبت ہوتی ہے ہم اگر اس کا بیک گراؤنڈ بھی عرب معاشرے میں بچوں کی حوالے سے کیا ایک مزاج پایا جاتا تھا ان کو پیار کرنا کندے پر بٹھانا یہ ایک رواج تھا یا نہیں یہ رواج تو تھا لیکن اس طرح کیونکہ وہ اس پر جہالت پر مبنی معاشرہ تھا اور کیونکہ شادیہ بہت زیادہ تھی اولادیں بھی بہت زیادہ ہوتی تھی پھر غلاموں سے بھی اولادیں ہو جاتی تھی تو وہ اس میں تفریق کرتے تھے یہ فلاہ خاندان سے ہے تو اس کا رتبہ بڑا ہے اور یہ کسی لونڈی کی طرف سے اولاد ہے تو اس کا وہ درجہ نہیں ہے اچھا پھر اس میں بھی جو ہے وہ اختیار کر لیتے تھے زیادہ قریب کس کو یعنی بچوں میں بھی سب کے ساتھ ایک جیسے سلوک نہیں تھا کیونکہ علم پر مبنی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم و تربیت فرمائی ہے خاندانی طور پر تو یہی بار فرمایا کہ بچوں کے درمہ کوئی تفریق نہیں ہے بچے سب ایک جیسے ہیں ہاں انسان کا فطری میلان بعض دفعہ کسی بچی کی طرف زیادہ آتا ہے لیکن جو حقوق ہیں اس کے حقوق جو بچوں کے حقوق ہیں اس میں آپ کبھی زیادتی نہیں کر سکتے اچھا روک صاحب آپ نے فطری میلان کی بات کی زمنی سوالات کچھ ہیں اس کا برملہ سب بچوں کے سامنے اظہار کرنا چاہیے وہ بھی بناسب نہیں بناسب نہیں ہے ویسے کہ انسان کے اندر یہ محبتیں رکھی گئی ہیں لیکن جیسے آکے آپ قرآن کہتے ہیں کہ مال اور بیٹے تمہیں بڑے پسند ہیں یہ دنیا کی زینت ہیں لیکن بیٹے ہیں تو سارو بیٹیوں بھی ہیں اب یہاں آئے کہ امتیاز نہ کیا جائے دونوں کے ساتھ تعلیم و تربیت میں پیار اور محبت میں نروی میں پوری کوشش کی جائے کہ ان کے درمیان وہ یقصہ سلوکو اس سے پھر اس کی شخصیت پر اثرات مربطہ بہتے ہیں حضر درکس صاحب میری خود اب وہ چھوٹی ہے تو اس سے میں اس طرح سے مخاطب ہوتا ہوں تو وہ اب جواب مجھے کہتی ہے بابا یہ دے دو تو اب میں نے وہ تبدیل کیا ہم اس کو کہتا ہوں بیٹھ جائیں تو مجھے کہتی ہے دے دیں تو ہمیں یعنی بچوں کے ساتھ عدب سے گفتگو کرنا ہوگی تو ہی عدب ہم سکھا سکیں گے بالکل یہ تو جیسا آپ بچے کو سکھائیں گے اسی طرح یعنی جو ہمارے ہاں گفتگو کے انداز ہے جسی طرح عطوار اور طریقے ہمارے تربیت کے ہمیں ان میں شاہستگی اور خوبصورتی جتنی پیدا کر سکیں بچے اس کو فالو کرتے ہیں اس لیے کہ وہ تو آپ کی بالکل میں دیکھتا ہوں کہ جب بچے ہم ہم تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے چھوٹے ہیں ہم اگر گھر میں اس لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی نماز صرف مسجد میں پڑھتے تھے باقی نوافل اور سنتیں جو بھی تھیں وہ آپ گھر میں ادا کرتے تھے اس لیے فرمایا کہ گھر کو کبریں نہ بناو بچوں کی تعلیم نفل نماز گھر میں پڑھو اچھا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ چھوٹے سے بچے آپ دیکھیں گے کہ وہ جا نماز لے کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہے جو بلکل اس وہ بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں تو ہمیں ایک یعنی غیر فطری انداز میں جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا عمل کر رہا ہے وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اسی طرح ہاتھ باندھ کے حالانکہ انہیں نہ نماز آتی ہے نہ طریقہ جیسے آپ رکوم جاتے ہیں وہ رکوم کر جاتے ہیں تو یہ اسی طرح دیگر معاملات میں سے کیاس کیا جا سکتا ہے جو آپ عمل کریں گے بلکل وہی عمل کریں گے ہم گھروں میں جو فلمیں ڈرامیں اور اس طرح کی چیزیں لگا کے بڑھ اب اس میں لڑائی چھکڑا اور فساد اور گالم گلوچ مختلف سینز آتے ہیں کئی بےہودہ سینز بھی آتے ہیں اب یہ ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اس وقت کہ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت دنیا کی بڑی سوشل میڈیا کی جو ادارے ہیں فیس بک ہے ٹویٹر ہے اور اسی طرح باقی ادارے ہیں اب وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ایک توفان ہے بچوں کی بتحذیبی کے حوالے سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کی نعوذ باللہ گندی فلمیں بنا کے معاشرے میں پھیلانا کرنا اب انہوں نے اس میں مغربی تحذیب بھی اس فتنے سے اپنے آپ سے پناہ مانگ رہی ہے یہ کیا ہے اب وہ پوری اس پر قانون سازی کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر یا نیٹ کی دنیا کے اندر کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس پر بچوں پر اثر انداز ہو انہوں نے پوری پوری یعنی فتنے تو پیدا ہو گئے لیکن اب انہوں نے اس کا اندازہ ہوا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے کہ ایک باشہور یا بالک بچہ اس کے اپنے اثرات ہیں جو بچہ ہے وہ کیا اثرات لے گا اس لیے اس کی نذاکت کو اب وہ قومیں جو ایک حقوق انسانی کے علم بردار ہیں اور کسی پر پبندی نہیں لگانا چاہتی وہ بھی پبندی لگانے کی حق حدود و قیود کی بات کر رہے ہیں وہ بھی حدود و قیود کی بات کر رہے ہیں اسلام تو اس سے بہت زیادہ آگے کی تلقین کرتا ہے کہ بچوں پر وہ برے اثرات مرتبنا ہو کوئی ایسی حرکت آپ خود ان کے سامنے نہ کریں تاکہ بچہ دیکھیں نا عموماں گھر میں کوئی ایسی بدتازیبی کہیں گالی کا لوگ ہوتا ہے تو بچہ فوراں اسے پک کرتا ہے اسی سے اس نے سیکھا اس نے تو کچھ نہیں سیکھا ہوگا اسے تو گالی کا علم نہیں ہے لیکن اگر گھر کے اندر یہ بہول ہے تو وہ ایسی گالی سیکھیں اگر آپ چھوٹی بچی ہے اسے آپ سکھا دیں گے کہ اس کا یہ نام لینا ہے تو وہ ایسی نام لے گی اسے کیا پتا ہے کہ نام بگھڑنا کیا ہے اب اس بنیادی اور اس پہلی درسگاہ کی بات کرتے ہیں جتنی بھی بڑی شخصیات کا ذکر ہوتا ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ وآلہ اور بھی کئی حسنیاں ماں کا جو کردار ہے اور ان کی جو تربیت ہے وہ اس شخصیت کے نکھار میں نمائن نظر آتی ہے اس لیے کہ ایک تو بچے کی فطری ایک محبت اور قرب کا جو تعلق ماں کے ساتھ ہے قرآن نے اس کے بیان کیا ہے کہ وہ نو مہینے اسے پیٹ میں رکھتی ہے اس کا بوچ اٹھاتی ہے پھر اس درد اور تکلیف کو برداشت کرتی ہے اس کی پیدائش کی موقع پر پھر اللہ تعالی نے اس کے اندر جو رحم کا پہلو رکھ دیا ہے اور اس کی فضیلت بھی اسی بنیاد پر سب سے زیادہ آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا یا رسول اللہ کہ میرے وسلم اخلاق کا سب سے زیادہ اقدار کون ہے فرمایا تیری ماں پھر سوال کیا پھر سوال کیا تیری ماں چوتھی بات تیرا باپ یعنی اب تین دفعہ درجات آپ نے فرمایا کہ تیری ماں سب سے زیادہ اقدار ہے اس لیے اور پھر اللہ نے اس کے دل میں محبت ایسی رکھی ہے کہ وہ ہر تکلیف برداشت کر لیتی ہے بچے کی تکلیف برداشت نہیں کرتی وہ رات کی تحریکی میں اس پستر پر خود سو جاتی ہے جو گیلہ ہوگا بچے کو ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کرے گی وہاں اس کے سوال آیا جائے یہ اللہ نے اس کی محبت میں رکھا ہے پھر بچے کا قربی ہے اب دو سال اس نے دودھ پھیلانا ہے ہولائے نکاح ملیں اب اس کے ساتھ بچہ اسی کے ساتھ ایسا اچیمنٹ کے اس کی جسم کا حصہ رہتا ہے اٹیسمنٹ رہتا ہے اب یہاں جو سکھائے گی جیسا لمس اس سے محسوس ہوگا محبت اور لطافت محسوس ہوگی بچے کی تربیت ہے بچہ اہمیت بھی سب سے زیادہ ماں کی بات کو دے گا باپ کو اللہ تعالی نے اس نے تو بازار میں جانا ہے محنت مزدوری کرنی ہے ملازمت کرنی ہے جو بھی اس کے رزق کا بندبست کرنا ہے تو وہ اس کا وقت گھر میں بہت کم ہوگا لیکن والدہ کے ساتھ اس کا تعلق اس لئے ہے کہ وہ بہت دو سال تو اس کے ساتھ ویسی بھی ہے اور اس کے بعد آگے اس کی تمام تر ذمہ داریاں اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری بھی وہی ادا کرتی ہے اس کے لئے تیاری کرتی ہے اور زیادہ تر وقت بھی وہی دیتی ہے تو یہ اس کا ایک اثرات مرتب ہوتے ہیں کیا بار دوچ سب ہم اس پر تھوڑی سی مزید گفتگو کرنا چاہیں گے بریک کی جانے پر ہم بڑھنا ہے دوستے ایک مختصر سا وقت پر لوٹ کہیں گے تو مزید گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام نور بصیرت میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ٹھوڑا سا آپ نے فرمایا کہ ماں کی تربیت اور شبقت محبت تھوڑا سا میں یہ جو وقفے کی بات ہم کرتے ہیں اولاد میں اور کم اولاد یا کسرت اولاد اگر تربیت کے پوائنٹ فیو سے ہو کہ بچے اگر کم ہوں تاکہ ان کی بہتر تربیت کی جا سکے ان کو وقت دیا جا سکے کیا یہ نظریہ اسلام کے قریب ہے یا اس کی بھی مضمت ہے ممانعت ہے انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے اور ہمیں بھی یہ بات سکھائی گئی ہے کہ یہ دعا حضرت زکریہ کی قرآن مجید میں آئی ہے کہ رب حبلی ملدن کا ذریعتن طیبہ پاک اور سلامتی والی اولاد عطا فرما جو صحت اور سلامتی کے ساتھ ہو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کائنات میں والدان کے لئے سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو اولاد اس علیہ یعنی پاک اور صاف اولاد ہے طیبہ سے مراد ہے کہ سعید سلامت واللہ اس لئے فرمایا یعنی ازواج اور اولاد جو ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور دعا بھی مانگیں گے کہ اللہ مجی ربنا حبلنا من نجوازنا و ضروریاتنا قرآن آئین میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک کبھی بنے گی میری اور آم کی کہ وہ بچہ میں جو چاہتا ہوں یہاں بن جائے اس کو دیکھو تو مجھے خوشی ہو اس سے خوشی مجھے راحت ملے کہ یہ یہ وہ نیک آواز ہم سکھائیں گے تو وہ کرے گا ہمیں تربیت کریں گے تو معامل بتایا گا میں اس کی تربیتیں صحیح نہیں کروں یعنی میں اس کی صحیح تربیت ہی نہ کروں تعلیم ہی صحیح نہیں دوں تو وہ تو ایسے رخ پر چل جائے گا جو اس کے لئے نقصان دے ہے معاشرے کے لئے نقصان دے ہے میرے لئے بھی عذیت ہے پوری امت کے لئے بھی عذیت بنے گا یہ نہیں ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو تب ہے کہ وہ خوبصورت عمل کرے جو بہت پسندیدہ ہوں تو اس لئے تو آپ یہ بات کر رہے تھے کہ بہت ضروری ہے کہ توانا اولاد اللہ تعالیٰ اطاف فرما کرے تو اگر ہم اس میں جو ہمیں قرآن نے تعلیمات دی ہیں اس کو ہم پیشے نظر رکھیں تو ہم دونوں طرف یعنی اپنے خواتین کی صحت بھی بحال رکھ سکتے ہیں اور بچوں کی صحت بھی بحال رکھ سکتے ہیں اس میں قرآن نے یہ حصول ہمیں بتایا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلا ہے ٹھیک کہ وَالْوَالدَدَوْ يُرْدَنَا أُولَادَهُنَّا حَوْلَيْنِ کَامِلَا تو مکمل سال اب دو سال اگر والدہ جو صحت مند ہے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے بچے کی صحت بھی بڑھتی ہے اور اسی طرح اس کی والدہ کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے آج بہت بڑی بیماریاں جو خواتین کے اندر پیدا ہو چکی ہیں جس میں چھاتی کا کینسر ہے دیکھر ڈاکٹر جو بتاتے ہیں اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ مائیں بچوں کو دودھ نہیں پھلاتے ہیں اور اس میں پھر یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور بچوں کی صحت جو آج گر رہی ہے اور انہیں بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں اس کی بڑی وجہ بھی ڈاکٹر اور سائنس یہ کہتی ہے کہ بچوں کو اپنی والدہ کا دودھ نہیں ملا اور یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر خوشحال معاشرہ تب ہی وجود میں آتا ہے کہ ہم اگر اس پر عمل کریں گے تو خود بخود قدرتی طور پر جو ہمیں دین بتاتا ہے اس میں خود بخود ایسا بچوں کے درمیان وقفہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بچوں کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے اور اولاد بھی کے لیے ایک وقت ہمیں مل جاتا ہے اور اس سے ایک صحت مند معاشرے کا وجود آتا ہے اور ہم قرآنی معاشرہ جو چاہتے ہیں جیسے اسلام کا معاشرہ اس سے براہ مل بھی ہوتا ہے بلکہ ٹھیک ہے مولیم کا کردار ماں کے بعد ظاہری بات ہے کہ بچے کو آپ نے کسی سکول میں داخل کرائے یا اگر وہ مسجد مدرسہ جا رہا ہے تو وہاں پہ جو عالم دین ہیں مولوی صاحب ہیں وہ پڑھا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کردار سازی میں ان کے لیے کتنا حصہ بچ چکا ہوتا ہے بہت بڑا بنیادی کردار ہے کہ گھر کے بعد بچے کی تربیت کا جو بہت دوسرا بڑا مرکز ہے وہ تعلیم ہے تعلیمی ادارہ جہاں وہ جاتا ہے اور اس کی امیت اور بہت بڑھ گئی ہے کہ ہمارے ہاں یعنی کچھ سال پہلے تک بلکل ایک رویتی انداز تھا پڑھانے کا اور پڑھانے میں انداز یہ تھا کہ ہم ہمارے جو آساتزہ ہیں وہ ایک رویتی انداز میں پڑھاتے تھے اب آ کے جب مغرب میں حالانکہ اسلام کا طریقہ تدریس کے اندر یہ بات ہے کہ نرمی کے ساتھ روایتی انداز کیا تھا کہ ماردھار اس میں زیادہ ماردھار جی جی لیکن جو بنیادی اسلامی اصول ہیں جو ہمیں عید نبوت سے عید خلفہ راشدین سے ملتے ہیں اور امت مسلمہ کے مہرین نے لکھی اپنے کتابوں کے اندر تو اس کے اندر یہی تھا کہ بچے کے ساتھ ہر حال میں نرمی کرنی ان کے ساتھ شفقت کا پہلو رکھنا ہے لیکن بدقسمتی سے جب گھر سے بچہ سکول کے آج رویتی سکولوں کے اندر جاتا ہے تو وہاں اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے اور اسے سختی کے ساتھ زبردستی کے ساتھ پڑھانا جو پڑھایا جاتا ہے اب جدید مہرین نفسیات نے اور مغربی نظریات نے بچوں کے لیے خود اس بات پر تحقیق کے بعد اس بات پر پہنچے ہیں کہ یہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا جسے ہم ریڈنگ میتھریڈ کہتے ہیں اس کے بجائے جو عملی میتھریڈ جسے ہم کہتے ہیں پریکٹیکل میتھریڈ ہے بچوں کو پڑھانے کے اس سب سے زیادہ محصر ہے آپ انہیں سکھایں ساتھ سار یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں کتاب سامنے رکھ کے ریڈنگ کی طرف جائیں وہ اسے بچہ بچی کیونکہ اس کا ذین اس طرف نہیں ہوتا بات کے پڑھنے کا تو وہ رٹل اگالی شرکر دیتا ہے اس لیے دیتے ہیں کہ جدید اس کی نظام کے تیت جو مغربی محققین نے بچوں کی سکول بنائے ہیں تو ان میں پریکٹیکل ہی انہیں بتا دیا ہے اگر انہیں عروف تحجیبی پڑھانا ہے تو آپ اس کی شکل بتا کے بتائیں وہ کھیل کھیل میں کھیل کھیل میں یعنی بجائے یہ بتا ہے کہ یہ الف ہے یہ با ہے یہ تا ہے اب بچے کا کنسپٹ یا اس کا جو نقشہ وہ زبانی یاد کرنے سے ہے وہ تو کبھی نہیں بیٹھے گا جب اسے آپ اس کی شکل دکھا کہ پریکٹیکل ہی بتائے گا تو یہ انہیں نے کہا ہے کہ کم مز کامی پانچویں جماعت تک بچے کی شعوری تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں گھل مل بیٹھ کے اس کے پڑھایا جائے اور یہی سب سے اثر محصر طریقہ ہے اور یہ ہمیں عید نبوت سے ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنی اولاد جو بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں اسی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کچھ بچے ایسے تھے جو ربیب تھے جو آپ کے یعنی حضرت ختیجہ کی پہلی اولاد میں سے تھے آپ کا معمول یہی تھا کہ آپ ان کے ساتھ گھل مل کے پڑھاتے آپ کو تربیت کرتے تھے ان کے درمیان بیٹھ جاتے تھے اور ان کے مسائل حل کرتے تھے یہی تربیت جو ہمارے ہاں فقہا صلحہا اور مشایخ کی ہے کہ وہ بچوں کے تربیت میں یہ پہلی پیشے نظر رکھتے ہیں اور جدید سائنٹیفک میتھڈ بھی یہی ہے اور یہ جو روایتی انداز ہے کہ وہ یاد کرے اور رٹہ لگائے اور پھر یاد نہ ہو تو کسی مار پڑتی ہے اس کو ہمارے ہاں آئے روز آپ سنتے ہوں گے کہ فلان جگہ کو اخبار میں ستتا ہے کہ فلان جگہ بچے کو باندھیا گیا ہے یہ تشدود کر کے ہاتھ توڑ دیئے اب دیکھئے اللہ کی کتاب ہم پڑھا رہے ہیں اور بچے کو والدین بھی چاہتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن بن جائے کاری بن جائے اور قرآن کا ایسی کتاب جو کتابِ ہدایت ہے اور جو رحمت کا پہلود بتاتی ہے یہ پہلود اس کو ہم اتنا سخت کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں پڑھانے میں تو اس کے بجائے اگر ہم اسے پیار ترغیب کے ذریعے محبت کے ساتھ اور اس کی استطاعت کیسے بڑھے گی آگے اور تدرید کیسے بڑھے گی اس کو پیشے نظر رکھیں گے تو خود بخود وہ آسل کر لے گا اور پھر بچوں کی صلاحیتوں کو بھی دیکھنا ہے بعض بچے ذہین ہوتے ہیں بعض بچے ذہین نہیں ہوتے مہنتی ہوتے ہیں ایک ذہین اور فتین کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور ایک مہنتی کو کیسے لے کے آنا ہے یہ اس کی نفسیات اور اس کے حالات کو جاننے کے بعد ہوتا ہے اور اسے انفرادی اختلاف کو بھی سامنے رکھنا ہے جب تک ہم اس کو سامنے نہیں رکھیں گے ہماری تدریس محصر نہیں ہوگی لیکن جب اس تحاد ایک ہی انداز میں سب بچوں کو اس طرح ڈیل کرتا ہے تو پھر اس کی اثرات مرکتا ہے اچھے نہیں ہوتے یہ تو پہلے اسازہ کی تربیت کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ پتہ و نفسیات کی جو مختلف پہلوں ہیں اور مسائل ہیں ان کو انہیں ادراک ہونا چاہیے یہ تو بہت بنیادی چیز ہے اور اس کے بغیر تو بات نہیں منتی آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حصول بیار فرمائے اس میں فرمائے لوگوں کے عقل سوچ اور ان کی لحاظ لحاظ کے مطابق بات کیا کرو ایک بچہ ہے اسے کیسے بات کرنی ہے ایک بڑا ہے اسے کیسے بات کرنی ہے بچوں کے اندر جو ذینی اور انفرادی اختلاف ہے اس کو پیش نظر رکھنا ہے ایک بچہ جسے ہم کہتے ہیں جسمانی طور پر کوئی کمزور ہے اور اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے پیدایی طور پر کوئی کمی ہے تو اس کے اس احساس کو بھی نہیں سامنے رکھنا بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اسے کیسے موثر آپ موٹیویٹ کیسے کر سکتے یہ سارے وہ پہلو ہیں جو تعلیم و تربیت میں بہت ضروری ہیں اور استاد کو پہلے اس تمام حصولوں کو سیکھنا چاہیے اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے اور سب سے مشکل کام ہے پی ای جی کرانا آسان ہے لیکن چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے اسی سطح پر جا کر اس طرح انداز اختیار کر لینا آج کا بہت بنیادی تقاضی ہے تو درک سب یہ تو پھر پرائمری لیول کے جو اسادزہ ہیں ان کو تو بہت زیادہ قابل اور پڑھا لکھا ہونا چاہیے بلکل اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ بنیاد یہاں سے بنتی ہے یہاں جو اسادزہ تعلیم و تدریس کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں انہیں بہت ہی مہارت کے ساتھ جو تدریسی مہارتیں ہیں انہیں پہلے سیکھنا چاہیے اور جدید ٹکنالوجی کا جو آج تدریس میں ہمیں استعمال کرتے ہیں اسے بہت ضروری ہے میں ٹویٹر میں میرے ساتھ ایک گروپ ہے سعودیہ کے سکول کے ایک بچوں کا اس میں میں نے معلم کو دیکھا ہے کہ وہ پورا ایک نقشہ بناتا ہے جو کلاس جو اس سے پڑھانی ہوتی ہے پورا پریکٹیکل اس کا نقشہ بناتا ہے اور بچے وہ اتنی دلچسپی کے ساتھ اس کے دائرے میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اچھا جو ایکٹیوٹی کرتا ہے نا بچے ایسے کرتے ہیں اور اس لیسن یاد ہو جاتا ہے چھے جائے کہ انہیں پہلے بٹھایا جائے پھر کتاب کھول کے پھر اسے ریڈنگ میتھڈ ہو اب یہ انداز بہت رویتی انداز میں تو ٹھیک تھا لیکن آج کا جو بچہ جس معاشرے میں رہ رہے اس کے مطابق ضروری ہے کہ جدید تدریسی مہارتیں جو ہے وہ ہمارے اسادزہ کو جو ہے وہ سیکھنی چاہیے سیدھر روکسا آپ جو اعلیٰ تعلیم کے لیے آوکے وہ سٹوڈنٹس آتے ہیں بچپن میں جن بچوں کو بڑے پیار سے پڑھایا اور سمجھایا گیا ہوتا ہے ان بچوں میں اور جن کو بڑا بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہوتا ہے ان بچوں میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں جب وہ بلوغت کو پہنچتے ہیں بہت یعنی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ پھر ساری زندگی مسائل کا شکار رہتا ہے احساس کم تری کا شکار رہتا ہے اس کی شخصیت مجرور رہتی ہے اور اس کی شخصیت پر استاد کے جو ایک نقش اس کے ذہن میں جو بیٹھتا ہے تو وہ بہت ہی مصبت نہیں ہے اور شخصیت میں نفرت کا پہنچ زیادہ ہوتا ہے محبت کے بجائے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تعلیم و تدریس جو نظام ہے یہ جو پہلو ہے یہ ایسا ہی ایک ظالمانہ سا پہلو ہے مجھے ان چیزوں سے ہٹ کر وہ مطلب ہے کوئی اور پیشہ اختیار کرنے یا کوئی سے اور پہلو کے طرف چلا جاتا ہے پھر اس کی شخصیت کے اندر جو ہے نا جمال کی بجائے ایک جلال کا پہلو ساری زندگی غالب رہتا ہے منفی سرگرمیہ زیادہ اس کے حسرات مرتب ہوتے ہیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ یہاں بہت ہی سلیکے کے ساتھ یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے تعلیم و تدریس کے اندر اس میں بہت ہی پیش نظر رکھنا ضروری ہے وہ میں سیرت سے بھی یہی پتا چلتا ہے اور صلف صالحین نے بھی جو بچوں کی تعلیم و تربیر فرمائی کسی وہ حقے کے لئے یہ بات لکھی ہے کہ مجھے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایک واقعہ بھی نظر نہیں آیا کہ آپ نے تعلیم و تدریس کے لئے کسی پر سختی کی ہو اللہ علیہ وآلہ اچھا دوکس اپ ہم بعض گھرانوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لئے بڑا سخت ایک نظام علاقات ترتیب دیتے ہیں اس میں کھیل کود کی کوئی گنجائش پر چھوڑتے نہیں ہیں یہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں کھیل کود کا کتنا عمل دخل ہونا چاہیے کتنا اہم ہے کہ ان کی تعلیم میں اور تربیت میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں لیکن تربیت میں سب سے مؤثر اگر کوئی چیز ہے تو وہ فیزیکلی اس کا عملی ان کا جو ہے اس کا شریک ہونا ہے اور اس میں شریک کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی دلچسپی کے مطابق ایسے صحتمند جو کھیل ہیں اس کی طرف راگب کیا جائے اور اس میں اس میں شامل کیا جائے اس لیے کہ اگر بچہ فارق بیٹا ہوگا تو کوئی ایسی سرگرمی کر رہا ہوگا اگر اس کے ساتھ کوئی رانوائی نہیں ہے تو ممکن ہے اس کے لیے وہ مفید نہ ہو جب وہ عملی سرگرمی کوئی کر رہا ہو کھیل کی اور کوئی ایسی ذہنی عملی فیزیکلی تو اس کے یہ فیدہ ہوگا اس کی جسم جسے کے اندر بھی بہتری آئے گی وہ صحتمند بھی ہوگا اور اس کے اثرات اس کے جسم پر اس کے ذہن پر بھی پڑھیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ وقت بچوں کے ساتھ ایسی سرگرمیاں ایسی کھیل جو ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کیلئے مفید ہوں اس میں ہم کوشش کریں گھر میں بھی دیکھئے بہت سارے گھریلو بہت گھر کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر معاشرے کے اندر محلے میں ایسی سرگرمیاں موجود ہوں کسی پارک میں کسی پارک میں مسلمان کے لحاظ سے ایک بہترین انسان کے حوالے سے بھی ضروری ہے کہ ان کی عملی جو تربیت ہے وہ کی جائیں چھیک ہے اچھا ڈرک سب یہ جو ہم تھوڑی سے میارات اپنے سیٹ کر دیتے ہیں کہ بچوں کے ذہن میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے فسٹ توانہ آنا ہے پھر آپس میں رشداروں میں ہم سائےوں میں یہ مقابلہ ہاں بھی بچہ آپ کا کس پوزیشن پر آیا پھر اگر بچہ دوسرے تیسرے نمبر پہ آیا تو والدین جس دکھ کا اور جس ماتم کا احسار معذرت کے ساتھ میں ماتم کل کہ آپ نے تو بیٹا ہماری عزت خاک میں ملا دی یہ بچے کی تربیت میں کس حطہ کا سرانداز ہوتے ہیں اس طرح کی جملے اور اس طرح کی ٹارگٹس میرا خیال ہے کہ یہ مفید نہیں ہے بچوں کی اس لحاظ سے یہ اصل میں بچوں کو ایک ایسی مشین بنا دینے کے وہ ترادف ہے کہ ہم ان سے یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ مطلوبہ نتائج ہم پہلے تیہ کر لیں اور پھر ان کے ذہن میں ڈال دیے جائے اور پھر ہر حال میں اچھیب کرنے کا ان سے مطالبہ کیا جائے بچوں کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں ایک بچہ ممکن ہے کہ اس فیلڈ کے لیے بالکل ہی مناسب نہ ہو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر بھی آپ اس سے یہ مطالبہ کریں تو یہ بچوں کی رجحانات کے مطابق چھوڑ دینا چاہیے باقی اصل میں فہم ہے امتحان جو ہے وہ یاداشت کا یہ ہمارے ہاں نظام بدقسمتی سے یاداشت کا امتحان ہے ہمارے ہاں فہم کا امتحان نہیں ہے سمجھداری کا امتحان نہیں ہے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ بچوں سے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہ کیا جائے اور نہ ہی اس بنیاد پر ان کے جانچا جائے کہ یہ زیادہ نمبر نہیں ہے تو یہ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس کے تربیت اس کے اخلاق اس کو جانچا جائے اور پھر یہ دیکھا جائے کہ جو اس نے حاصل کیا ہے اس کا اسے فہم بھی ہے اور قابل عمل بھی اس پر عمل بھی کر رہا ہے یہ بنیاد ہے پھر تو یہ آگے تربیت ہم سامنے رکھیں گے اس کے نوجہان کو سامنے رکھیں گے تو یہ مسئلہ ٹھیک ہوگا اب آپ نے بڑی بنیادی معاشرے کی بات تتا کی کہ بعض ہم بچوں سے یہ توقع رکھ لیتے ہیں کہ ہم اسے ہر حال میں ڈاکٹر بنانا ہے ہم ہر میں انجینئر بنانا ہے اب اس میں ممکن ہے اتنی ذہنی صلاحیت نہ ہو اتنے میار نہ ہو پھر اس کے لیے وہ اتنی محنت وہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے کیونکہ اتنی صلاحیت نہیں ہے اور اس سے توقع آپ نے یہ کر لی ہے اور اگر وہ نہیں اچیب کرتا تو وہ ساری زندگی معجیسی کا شکار رہتا ہے برکسے اور والدین کی بھی اتنا اساس کم تری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بہت بڑا اقدام اٹھا لیتے ہیں دوستو ہم آخری وقفے کی جانے بڑھ رہے ہیں لوٹ کہیں گے تو کچھ اور سوالات ہیں وہ بھی جاننا چاہیں دوستو مختصر سا وقفہ لوٹ کہیں گے تو آج کے موضوع کا جو ایک لبے لباب وہ آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا تو آلاتی ہی واللیل تجامع وافراتی ہی جی جناب خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نور بصیرت گفتگو کا سلسلہ جا رہی ہے ٹرکس سب تشریف فرمائے ٹرکس سب ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے کانفیڈنٹ ہو ہمیں کانفیڈنس ہونا چاہیے خود اعتمادی لیکن دوسری طرف بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ڈر ہم خود سے ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں یہاں نہیں جانا اس سے نہیں ملنا یہ نہیں کرنا یہ خوف کہیں نہ کہیں ان کی وہ خود اعتمادی کم یا ختم نہیں کر دیتا یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ بچے کو یہ بات تو بتا دی جائے کہ یہ بات بہت بہتر ہے اور یہ اس بات کے اندر یہ نقصان کا پہل پھر اس پر جیسے وہ اسے استعمال کرتا ہے جیسے وہ اس کے مطابق چلتا ہے اسے دیکھ کر اس کی تاثین یا تائید یا توسیق کی جائے یا اسے روکا جائے اگر تو وہ بات جو اس کے لیے نفع بخش ہے مفید ہے اور اس کی شخصیت کو دکھار آئے گا اس کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس پر ترغیب اور تحقید کی ضرورت ہے اور اگر جب وہ پریکٹر لیے خود کر لے گا تو اندر وہ کام یہ نہیں کرے گا غلطی سے بھی اس کا کام کر لیا ہے اس نے یا کوئی ایسا عمل اس نے کر لیا ہے کہ اس سے کچھ تکلیف پہنچی ہے نقصان پہنچا ہے تو وہ اس بات کو شعور اسے حاصل ہو گیا ہے کہ یہ غلط کام تھا باوجود سمجھانے کے اب اس پر یہ اعتماد ہے کہ اندر وہ بات نہیں کرے گا سیڈرکس میں معذرت چاہوں گا اس کے میں تھوڑی سی سوال کو کہ بعض وقت بچے اگر کچھ برا کچھ ہوا ہے باہر اپنے والدین کو آ کے بتاتے تک نہیں ہیں یعنی اپنے والدین تک کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے کہ استاد نے اگر کوئی غلط بات کہی یہ معاشرے میں کسی نے کوئی غلط حرکت کی ہے وہ نہیں بتاتے چپ رہتے ہیں اور سہتے رہتے ہیں اس چیز کو یعنی اس کا اظہار کرنا چاہیے اور وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ مول رکھیں گے تو وہ سب چیزیں بتائیں گے اور اگر آپ ڈانٹ کا مول رکھیں گے تو وہ پھر نہیں بتائیں گے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ والدین اس سے پریشان ہوتے اور اس پھر سختی کرتے ہیں اگر آپ بچوں کے یہ بات سکھا دیں کہ بیٹا جو بات ہے آپ ہمیں بتا دیں پھر اس میں اس میں تمیز کر کے بتائیں کہ یہ آپ کے لئے نقصان دے بات ہے اور یہ آپ کے لئے مفید بات ہے اور ایک اور بڑا بنیادی بات جو من جھمیں اختیار کرنا چاہیے وہ ترغیب کا منہ جائے اور وہ شوق کا منہ جائے رغبت دلائے جائے اور اس میں بچے کی دلچسپی کو دیکھا جائے یہ بہت بہت ضروری ہے اور جتنا آپ وہ ترغیب کا پہلو رکھیں گے اس کی اثرات ہوتے ہیں پھر موٹیویشن بڑی بنیاد ہے موٹیویشن دیکھیں نا میں یہ کام کروں تو مجھے یہ ملے گا اب بچے کی نفسیات یہ ہوتی ہیں اور موٹیویشن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ممکن ہے کہ آپ کوئی مادی چیز اسے دیں پیسے دیں نا یہ بھی موٹیویشن ہے لیکن اس سے بڑھ کر تحسین کلمہ تحسین کہہ دینا یہ بھی موٹیویشن ہے ماشاء اللہ کیا بات ہے بیٹا آپ نے کمال کر دیا یہ بھی موٹیویشن کا منہ جائے یہ تو آپ نے بہت بناسب نہیں کیا اس سے تو یہ ہو جاتا یہ بھی ایک انداز ہے کسی کو ترہیب کی انداز میں ایک ہے چپیڑ لگا کے یا ڈانٹ کے کرنے کا اگر آپ اسی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا یہ تو بہت دقسان ہوتا اگر آپ یہ کر لے تو یہ نتائج پیدا ہوتے ہیں یہ بھی خوف کا اور ترہیب کا ایک ویلو ہے اسے جسمانی عذیت کے بجائے اس کی ذہنی طور پر اتنا اسے بتا دیا جائے کہ یہ کتنا نقصان دیا یہ بھی ترہیب کا ایک منہج یہ ایک اصول ہے اس کو زیادہ بڑتا جائے 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 کہ آپ فیزیکالی کسی کو اس سے خوف دلائیں اور اس کا بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور پھر اس کی شخصیت پر بھی اثر ہوتا ہے جدید جو مہرین نفسیات ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بہت جسے ہم بہت کرداری شخصیت کہہ سکتے ہیں یا انسانیت پسند اسے نفسیات کے اندر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ معلم کی بڑی امیت ہے استاد کی بڑی امیت ہے استاد کا جو کردار زیرے کے بچہ گھر کے بعد اس نے ساری زندگی اب مدرسے سکول یونیورسٹی اور جتنے تعلیمی اداروں سے گزرنا ہے اور اگر ہمارے اسادہ کا کردار پوزیٹیو اور بہت ہی آئیڈیل ہوگا تو پورا معاشرے سے بدل جائے سر ڈاکٹر صاحب معاشرے کا چلن کچھ اور ہو گھر میں ہم تربیت بہت اچھی طرح سے کریں تو بچے تھوڑے سے میس فٹ نہیں ہو جاتے کیونکہ معاشرے میں جھوٹ چل رہا ہے اور آپ گھر سے تربیت دے رہے ہیں سچ کی اچھا آپ شرافت کی تعلیم و تربیت دے رہے ہیں وہاں پہ جناب ایک بات کے بعد دوسری جب تک آپ گالی نہ دے اگل آدمی آپ کے بات نہیں سنتا آپ کیا کیا جائے بلکل یعنی اس کے بعد یعنی گھر سے اور سکول کے بعد اور کارلج یونیسٹری کے بعد جو بہت بڑا ایک ادارہ ہے جسے ہم معاشرہ کہتے ہیں جیہاں تحریک عملی زندگی میں بچے اپنے دوستوں سے ملتا ہے اپنے ارزگرد کے محول سے ملتا ہے جہاں اس نے وقت گزارنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں وقت گزارنا ہے جو سوسائیٹی اس کے دوست آباب اچھے ہوں گے تو اس پر بھی اچھے اثرات پر رتب ہوں گے کیونکہ بہت بڑا وقت اب جب وہ یعنی شعور کی مرلے تک پہنچ گیا ہے بچے سے بڑے ہونے تک اب وہ جو دور ہے وہ بڑا قیمتی دور ہے یہاں اگر اس سے صحیح رخ مل گیا تو اس کی زندگی کامیاب ہوگی اور یہاں اسے صحیح رخ نہ ملا تو اس کی وہ قیمتی زندگی جس وہ بہت جو سنوری زندگی تھی وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گی اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نامی آٹھویں نامی کے بعد تقریباً بارویں تک یہ جو زمانہ ہے یہ بچوں کی بہت ہی کیر کا زمانہ ہے ان پر ایک چیز پر نظر رکھنی چاہیے اور سب سے بڑھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ سوسائٹی میں ان کا رویہ کیا ہے کن لوگوں کے ساتھ آنا جانا ہے کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے کھانا پینا اٹھنا دوستی آپ کیسے ہیں یہاں اس کے نفع نقصان کا مرائل تائے ہو رہے ہیں اور اگر شعوری طور پر تھوڑی سی اس کی تربیت ہو جاتی ہے تو بلکہ اس کا رخ صحیح ہو جائے گا اور یہاں اگر وہ بگڑ گیا اور اس پر دوسروں کی اثرات تو غلط اثرات مرتب ہو گئے تو اس کی پوری زندگی تباہ و برباد ہونے کا خطرہ ہے اس لیے معاشرے کا بڑا بنیادی کردار ہے اور جن جن اداروں کو ہمیں مضبوط کرنا ہے اور ہماری نوجوان نسل کی بربادی میں یہ بہت بڑا کردار آج کے جو معاشرے کا ہے کہ بچہ گھر سے تو بہت اچھا سیکھ جاتا ہے سکول سے بھی کوئی اچھا پا لیتا ہے لیکن جب سوسائٹی میں جاتا ہے تو وہاں اسے ایسی لط کئی نشے کی لط ہے کئی جو ہے اور بے شمار برائیاں ہیں معاشرے کے اندر جو بہت پھیلی ہوئی ہیں یعنی اگر ایک دولت مند کی اولاد ہے تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے پاس دولت کہاں سے آ رہی ہے کیسے ہے اور وہ بچے کے اندر وہ سارے پہلو موجود ہیں بچہ جب اس کو دیکھتا ہے اور اپنے گھر کو دیکھتا ہے تو یہاں اس میں فرقانا شروع ہو جاتا ہے محل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ والدین پر بھی یہاں بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کس سوسائٹی میں جا رہا ہے برکسے اگر اس کی وہ نگرانی تھوڑی سی کریں گے تو وہ پہلی جو تربیت انہوں نے حاصل کیا اس کے نتائج کا آپ دور ہے اس نتائج کو کامیابی تک پہنچانے کا بڑا بنیادی کردار ہے کہ اس مرنے پر بالوپنی انویسٹری میں بیلونو صاحب ہم آنگی ڈپارٹمنٹ کی شیرمن ہے گفتگو ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کر رہے تھے جو جناب کی گفتگو سے ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ تو آپ کو توجہ دینا ہوگی وقت دینا ہوگی اپنے بچوں کو ہم بچوں کے لیے لباس کا انتخاب کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اچھی غذا ان کو مہیا کی جائے تو ہم بچوں کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر گھر میں ٹی وی موجود ہے تو کس طرح کے ڈرامے وہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے پروگرامز ان کو دیکھنے چاہیے اچھے پروگرامز بھی میڈیا فرام کر رہا ہے آپ ضرور وہ دکھائیں انٹرنیٹ ہے تو اس کا کس طرح سے بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے پھر اگر آپ نے علماء اکرام کی رہنمائی میں ان کو درس و تدریز کے ایک عمل سے گزارنا ہے تو وہ انتخاب بھی آپ نے کرنا ہے اور وہ تباہ کر سکیں گے جب دین سے کچھ تھوڑی بہت چھنا سائی آپ کی اپنی ہوگی تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے تو پھر جس عالم دین نے جو پڑھا دیا جو بتا دیا بچے سیکھ جائیں گے پھر اسی طرح معاشرے کا تو بہت بعد میں نمبر آتا ہے یہ سارے مراحل تیک کرتے ہوئے معاشرے کو آپ نے ایک بہترین پروڈکٹ دینا ہے پھر آپ کا بچہ معاشرے میں یا تو بگاڑ کا باعث ہوگا یا صدھار کا باعث ہوگا تو دوستو ان باتوں پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے آج کا پروگرام بس یہیں تک تصور زمان بابر کو پروگرام نور بصیرت سے اجازت دیجئے یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کرتے ہیں پروڈیسر محمد جوان اللہ نکھ پا